بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر رہا ہوں وہ ہے ریجیسٹیشن ایٹ انیس سو آٹھ اور اس کے اندر جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کرنی جا رہے ہیں وہ ہے انفورسنگ دی اپیئرنس آف ایکسکیوٹنٹ اینڈ ویٹنسز تو دوستو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ تھارٹی سکس سے لے کر تھارٹی نائن تک ہیں مطلب اس چپٹر کا یہ ہے کہ یہ جو دستاویزات یا ڈاکومنٹ کی تکمیل کرنے والے لوگ ہوتی ہیں یا ان کے جو ویٹنسز ہوتی ہیں ان کو ریجیسٹیشن آف اس کے اندر حاضر ہونے کے لیے یا کسی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے مجبور کیا جانا ان کو انفورس کرنا کے بعد وہ حاضر عدالت ہو کر یا پھر وہ ریجیسٹار کے پاس سب ریجیسٹار کے پاس حاضر ہو کر وہ یہ جو ریجیسٹیشن کی کروائی ہے اس کے اندر اپنی شرکت یقینی بنائے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ جب میرا چینل ہے پریڈ فار جسٹس کانلے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے گا آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے وال ویڈیو آپ کو ان کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو اس کی حضب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن تھرٹی سیکس اور سیکشن تھرٹی سیکس میں ریجسٹیشن ایکٹ بنانے والے کہتی ہیں کہ پروسیجر ویر اپیرنس آف ایگزگیوٹنٹ اور ویٹنس ڈیزائر اب اس کے اندر انہوں نے بات چیز کی ہے کہ اگر کوئی بندہ جب وہ ڈاکومنٹ پیش کرتا ہے ریجسٹیشن کے لیے اور اس کے اندر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کاغذ کا تحریر پنندہ یعنی کہ اس کو لکھنے والا تکمیل کرنے والا اور اس کے ویٹنس آ کر اس ڈاکومنٹ کے اوپر آ کر گوائی دیں اس کے تصدیق کریں وہ ریجسٹر کے پاس حاضر ہوں یا پھر کسی عدالت کے پاس اگر وہ اس خواہش کا اظہار کر دیتا ہے تو پھر وہ ریجسٹی مورلر جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ڈسکریشن پاور کو اختیار کرتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ اگر وہ سب ریجسٹر آ رہے تو یا پھر اگر وہ عدالت ہے تو ہر دو کے لیے عدالت نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایکسکیوٹنٹ کو یا پھر اس کے ویٹنسز کو طلب کیا جائے تاکہ وہ اپنی وہ ایک تو ویٹنسز ایویڈنس دے سکیں تصدیق کر سکیں اور اور یہ جو اپنا ایکسکیوٹنٹ ہے وہ اس میں اپنا سٹیٹمنٹ دے سکے تو ہوتا یوں ہے کہ اب جس بندے نے اپنی جگہ فروت کی میں مثال دیتا ہوں جس بندے نے اپنی جگہ فروت کی جس بندے کے اوپر فروت کی اور جس بندے کے اوپر فروت کی وہ بندہ اسٹام پیپر کی فیس دے گا اور جس بندے نے بیچی وہ اپنا اپنا وہ اشناحتی دستاویزات اپنے ایڈنٹیٹی ڈاکومنٹ جو ہے وہ دے گا اور پھر اس سے اسٹام پیپر خریدے جائیں گے اس کے اوپر وہ جو ہے معایدہ لکھا جائے گا اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ جو بندہ لینے والا ہے یہ جا کے سب ریجسٹار کے پاس ریجسٹیشن کے لیے پیش کرے گا اب اس میں وہ جو بندہ ہے جس نے جگہ بیچی ہے وہ ایکسکیوٹنٹ وہ اس ڈاکومنٹ کا ایکسکیوٹنٹ ہے اس کو تکمیل کرنے والا ہے اس کو ایکسکیوٹ کرنے والا ہے اور ساتھ میں دو رشدار اس کے جو دو جو ہیں وٹنسس دو گوا ان دونوں کو بھی اگر مسال کے طور پر یہ جس کے حکمیز ڈگری جو ہے یا جو ریجسٹیشن کی جا رہی ہے ڈاکومنٹ جس بندے کے حاکمے کیا جا رہا ہے اگر وہ بھولانا چاہتا ہے تو اس کے پاس پھر وہ جو ہے رائٹ ہے اس کا کہ وہ ریجسٹار یا پھر عدالت کو وہ کہہ سکتا ہے ان لوگوں کو بھولائے جائے تاکہ ان کی ایویڈنس آ جائے اب اگر سے انہوں نے دستخط تو کیے ہوتی ہیں لیکن وہ آفتی ریکارڈ ہوتے ہیں وہ جب تحریر لکھی جاتی ہے اس وقت کرتے ہیں ان کے دستخط جی ہیں وہ رو برو سب ریجسٹار ضروری ہوتے ہیں اور جب سب ریجسٹار ضروری ہوتے ہیں تو پھر ان کو طلب بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی سیمن اب سیکشن تھرٹی سیمن کہتی ہے کہ افیسر آرکوٹ تو ایشو اینڈ کاس سروس آف سمن اب اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ریجسٹری مورر ہوگا یا پھر عدالت یا عدالت کا افسر مجاز اگر ان کو کوئی بندہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ جناب میرا یہ ڈاکومنٹ ہے اس کو ریجسٹر کرنے سے پہلے آپ اس کا جو ایکسکیوٹنٹ ہے یا اس کے جو وٹنسز ہیں ان کو کائنڈلی بذریہ سمن عدالت میں یا پھر ریجسٹار آفیس میں ریجسٹری مورر کے پاس ان کو پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنی وہ بیان بھی دے سکے وہ ایکسکیوٹنٹ اور جو دوسرے بند ہیں وہ بیان اور اپنی تصدیق کر سکیں اور گوئی دے سکیں کہ یہ اقرار نامہ یہ جو ہے معاہدہ جو ہے یا ڈیڑ جو ہے یہ کریکٹ اور پر درست پر پر لکھی گئی تو پھر عدالت جو ہے اور جو ریجسٹار ہے اپنا سب ریجسٹار یا عدالت جہاں بھی درخواست دیتا ہے ان کے لئے پھر ضروری ہے کہ وہ اگر وہ ساتھ میں وہ پراسس فیس بھی جمع کرواتا ہے تو پھر وہ اس کا سمن ایشو کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے اس میں فیس کی بات کی ہے انہوں نے تھرٹی سیمن کے اندر وہ فیس جمع کروائے گا تو وہ سمن ایشو کر کے ان کو بھلا لیں گے ایکسکیوٹنٹ اور وٹنیسز کو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ایٹ سیکشن تھرٹی ایٹ کہتی ہے کہ پرسن ایگزیمٹیڈ فرم اپیئرنس ایٹ ریجسٹیشن آفس اب اس کے اندر انہوں نے ایک تھوڑی سی ایگزیمشن کی بات کی ہے جو پہلے بھی ہم دسکس کر چکے ہیں کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ اپیئرنس سے عدالت حاضر ہونے سے یا پھر ریجسٹار آفس یا سب ریجسٹار کے دفتر میں حاضر ہونے سے جو لوگ ایگزیمٹیڈ ہیں ان میں انہوں نے تین چار روگوں کی بزاعت کی ہے پہلا کون سا بند ایگزیمٹیڈ ہے جو ایکسٹریملی جو ہے بیمار ہے ایکسٹریملی ایل ہے یا وہ کسی علالت کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے وہ پیرلائزڈ ہے یا اس کو کوئی بھی ایسی بیماری لاکھ ہے جس کے بند سے وہ بول چال بند ہے وہ چل پھر نہیں سکتا وہ شدید بیمار ہے اور وہ چل پھر نہیں سکتا ایسا شک جو ہے پھر اس کو ایگزیمٹ کیا گیا ہے یعنی اس کی سیکشن جو تھرٹی ایٹ ہے اس کو ایگزیمٹ کرتی ہے کہ وہ حاضر دالت ہونے یا پھر جسٹار کے پاس پیش ہونے سے اگر ایدر وہ ایکسکیوٹنٹ ہے یا پھر اس کا ویٹنس ہے اگر وہ بیمار ہے تو پھر وہ ایگزیمٹیڈ ہے اگر کوئی ایکسکیوٹنٹ ہے یا پھر کوئی ویٹنس ہے جو کسی جیل کے اندر ہے چاہے وہ کرمنل اوفینس کے جیل کے اندر ہے یا پھر وہ کسی سیول اوفینس کے اندر وہ جیل کے اندر ہے اور وہ حاضر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ایگزیمٹیڈ ہے تیسری بات جو بندہ کسی رائجل وقت قانون کے تحت کوئی پردہ نشین لیڈی کوئی گزیٹیڈ افسر جس کو جو اگر اس کو کوئی اگر اس کو استثناء کی کٹیگری کے اندر آتا ہے کہ وہ عدالت حاضر ہونے سے اس کو استثناء دیا گیا ہے یا ایک پردہ نشین اور پھر ایسے لوگوں کو بھی سیکشن 38 کی اگزیمٹ کرتی ہے یعنی ایک جو بیمار بندہ ہے دوسرا جو بندہ جیل کے اندر ہے تیسرا جو بندہ اگزیمٹیڈ ہے یہ تینوں بندے یہ جو ہے ان کے خلاف نوٹس ان کو بزیرین نوٹس عدالت کے اندر طلب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ اگزیمٹیڈ ہیں اور اس طرح کی جب نویت پیش آ جائے گی جب اس طرح کے لوگوں سے وہ کاروائی کرنا مقصود ہوگی تو پھر اس صورت میں ریجسٹری جو ریجسٹری مورر ہوگا یا ریجسٹری آتھارٹی جو ہوگی وہ موقع پر جائے گا اور اس بندے کی جا کر سٹیٹمنٹ کرے گا اس کی ویڈنس سے ان کے دستخط لے گا اس کا دستخط لے گا موقع پر اس کے گھر جائے گا یا پھر اگر وہ جیل میں ہے تو جیل میں جائے گا اگر وہ ہاسپیٹل کے اندر ہے تو ہاسپیٹل کے اندر جائے گا خود جائے گا اگر وہ خود نہیں جاتا تو پھر وہ کوئی کمیشن مقرر کرے گا اور اس کے کمیشن جو وہ ریپورٹ لے کرائے گا اس کے مطابق پھر وہ نیچٹ پروسیڈنگ آگے وہ انہانس کرے گا اس کے بعد آجات کے سیکشن 39 اب سیکشن 39 کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ law as to summons commission and witnesses اب اس کے اندر انہوں نے 39 کے اندر انہوں نے ایک very technical بات کی ہے کہ جب کسی witness کو عدالت کے اندر بلانا مقصود ہو یا کسی commission کو عدالت نے appoint کرنا مقصود ہو یا کسی executant کو بلانا مقصود ہو تو ان کی حاضرے کے لیے ان کی commission appoint کرنے کے لیے یا دیگر ان کی جو سمن جو issue ہوگا اس کی جو commission کی report appointment of commission ہوگی یا وہ جو witness کی جو تلبی ہوگی یا executant کی جو وہ جو تلبی ہوگی عدالت کے اندر اگر اس کو بلانا مقصود ہوگا تو اس کا جو جو service of submit جو ہوگی اس کا جو طریقہ کار جو code of civil procedure کے اندر mention ہے وہی اس act کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو میں سمجھتے ہو میرا آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کا کوئی question ہے کوئیری ہے آپ مجھے comments بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ کے سnder inlet ہم حافظ بے بے کچھ کر لیں موسیقی